آپ سب ناظر بات کیلئے اس کو لائک کیجئے کمینڈ کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تھینکیو چا کہیں ایک قیامہ تھی جو ہم پر گزر گئی یا یوں کہہ لو کہ ہم دوسری بار یتیم ہوئے ہیں جب باب مرہ تھا تو بیس بھائی نے مجھ سے کہا تھا بیٹر تو کیوں رو رہا ہے باپ تو میرا بارا ہے میں تیرا باپ ہوں آج میرا باپ چلا گیا بس بھائی سب لوگ اس کے لئے دعا ہے مخفرت فرمائیں میں کوئی کچھ نہیں کہ سکتا بھائیہ میں میں کیا کہ سکتا میرے لئے تو میرا باپ تھا آج مجھے حقیقت لگا کہ میرا باپ مجھ سے جدہ ہو میں آج یتیم ہوا ہوں علم میں ہر چیز میں یہ عوام کے استعمال اس بات کی گواہی ہے کہ وہ کیا کچھ تھا تو کچھ بھی نہیں کہ سکتا اس کے لئے بہت بڑا آدمی بس اللہ اس کے مخفرت کرے پر ملے گا میں تو بس آج لگا کہ آج سے ہم جاتی ہوئے ہیں ہمارے والی جب انتقال کر کہتے تو باہر جب انکل اپنا مچے سمجھتے میں پالا سمجھتے میں پالا ترہ سے انہوں نے جو ہے کبھی ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ کوئی چیز ہم پھوچ جائے کچھ ہو جائے اور معاملے میں ہمارے لیے بچھلے رات ہر معاملے میں وہاں سے بس ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں سب کچھ خطب ہوگی ہمارا پائیت کہنے کے لئے ساہر رحمان الرحیم آج پاکستان اور شہر کراچی ایک بہت بڑے ماہر تعلیم دانشور دین سے محبت رکھنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت رکھنے والے شخص سے محروم ہو گیا انوار احمد زئی انتقال فرما گئے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پروفیسر انوار احمد زئی ایک دور کا نام ہے جس نے اس ملک اس صوبے اس شہر کو ترقی دینے کی کوشش کی وہ کراچی بورڈ کے چیئرمن رہے وہ مشترکہ طور پر ہیدر آباد اور میرپورخاس بورڈ کو بھی دیکھتے رہے انہوں نے یہاں کے نظام کو جدید بنانے کی کوشش کی اور آخری وقت میں بھی وہ زیاود دین یونیورسٹی بورڈ کے چیئرمن تھے اور انہوں نے ہر جگہ پر اس ملک کے نظام تعلیم کو منضبط کرنے کی کوشش کی منظم کرنے کی کوشش کی یہاں کے طلبہ طالبات نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بھارنے کی کوشش کی اس ملک کے اندر شائری اور خاص طور پر نات گو شائری کا نام لیا جائے گا تو وہ چند لوگ جنہوں نے نات گو شائری میں پاکستان کے اندر بڑی خدمات سر انجام دی ہیں ان سرے فہرست لوگوں میں انوار احمد زئی صاحب کا نام شامل ہوگا وہ عدیب بھی تھے شائر بھی تھے اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے آدمی تھے شہر کی سماجی سرگرمیوں کے اندر ان کا ایک بڑا حصہ اور بڑا کردار ہوتا تھا اور یہ کردار انہوں نے ہمیشہ بہت ہی چابک دستی کے ساتھ ادا کیا ہے ان کی موت سے ایک ایسا خلا پیدا ہوا ہے جس کا سرے دست بھرنا ممکن نظر نہیں آتا میں ان کے لیے دعا گو ہوں ان کی شخصیت ان کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے انوار احمد زہی صاحب کا لوس ان کا جانا پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک نقصان ہے عدب کا ایک باب جو تھا وہ بند ہو گیا یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ شادین جیسے لوگ دوبارہ پیدا ہونا بھی بڑا مشکل ہے اور ابھی خاص طور پر جو پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان میں ایسی عدبی شخصیات کی ضرورت ہے اس طرح کے متحرک اور زمانہ شناس لوگوں کی ضرورت ہے ان کی کمی شایدی پوری ہو سکتا ہے ایک بڑے انسان تھے جو اپنی پوری زندگی تعلیم کے فروغ کے لیے اور اس کی جو ڈیولپمنٹ انہوں نے کی اور تمام ادارے بنائے یہاں پہ بورڈ میں بہت کام کیا اور ہم تو ان کو حیدراباد سے جب استاد تھے تب سے ان کو جانتے ہیں اور سماجی طور سے بہت بہت ایکٹف تھے بہت پہترین نفیس انسان تھے دوست تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے انوار رحمد زائی صاحب سے ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں اور جب سے وہ محکمہ تعلیم سے وابستہ سے سب سے ہمیشہ سے ہم سے واسطہ رہا تھا اور ان کی خدمات محکمہ تعلیم کے حوالے سے اتنی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے اوپر ان کی خدمات اتنی ہیں کہ اس کے اور کوئی مثال نہیں مل سکتے چاہے وہ سیکریٹیٹ میں ہو چاہے وہ میٹرک بورڈ میں ہو چاہے وہ انٹر بورڈ میں ہو چاہے وہ میرپر خاص میں ہو انہوں نے اس شعبے کی اور اس قوم کی بہت خدمت کی نیاہیتی شریف اور ملنسار آدمی تھے اور ہر وقت خوش خوش ہو کے ملتے تھے اور اتنا ان کا نام تھا یعنی اتنی کتابوں میں ان کا ریفرنس موجود ہے اتنے انہوں نے لیکچرز دیئے اور ہمیں جب بھی کراچی میں کہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو لیکچر دلانے کی ضرورت ہوتی تھی تو ہم انوار بھائی سے درخواست کرتے تھے اور انہوں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا ابھی دو دن پہلے بھی میری ان سے بات ہوئی تھی جمعیرات کے دن اور وہ بالکل اچھی طرح تھے اور پیر کو انہوں نے اپنے ملاقات کا وعدہ بھی کیا تھا لیکن بس یہ ایک قسمت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوا ہماری سب کے پورے گریجوٹ فورم کی اور ہمارے ساتھیوں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انوار مززئی کو جنت الفردوس میں عالی سالہ مقام عطا فرمائے اور تمام ان کے لواقین کو صبر جمیل عطا فرمائے میں ہی سمجھتا ہوں کہ پروفیسان مارے مززئی صاحب اپنی ذات میں ایک انجومن تھے اور پہترین ایڈیوکیشنس تھے اور ایڈیشنل سیکٹری ایڈیوکیشن سے لے کے مختلف میر پرخاص کراچی انٹر بورٹ کراچی میٹرک بورٹ کے چیئرمن رہے اور ابھی فی الوقت جو ہے وہ زیادین آسپیٹل میں اپنی سرویسز دے رہے تھے اور یہ اتنے ملنسار اور خوش طبع شخصیت تھے کہ آپ یہ دیکھیں یہاں پر مختلف سیاسی سماجی اور دیگر مقاطب فکر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں سب کرونا کے پاوجود لیکن سب ان کی محبت میں ہیں اور تقریباً ہر ایک یا تو دل سے رو رہا ہے یا آنکھیں اچھ پا رہا ہیں تو ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہسٹری جو ہے آج ختم ہوئیے اور انوار مزیز جیسے لوگ بہت کم بیدا ہوتے ہیں جو ہر دل عزیز شخصیت ہوتے ہیں وہ ان کو پیش کرنے کے لئے سب نماز جنازہ میں شامل ہوئے ہیں اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر انوار مزیز شہر کراچی کی ایک شناق تھے بڑی علمی شخصیت تھی بڑی روحانی شخصیت سے ان کی بلوقات تھی علماء حق سے ان کا بڑا قربی تعلق تھا علمی عدبی حلقوں میں ان کی ایک خاص شہرت تھی ایک خاص مقام تھا ان کی اپنی ذاتی لائبریری میں بڑی قیمتی کتابیں موجود ہیں رات گئے تک ان کا بدالہ فرمایا کرتے تھے جب بھی کسی پروغامر ان کو بڑایا آتا تو ان کا خطاب اپنی مثال آپ ہوا کرتا تھا ایک عرصے تک محکمہ تعلیم سے پھر انٹر بورڈ میٹرک بورڈ سے وابستہ رہے زیاودین بورڈ سے وابستہ رہے جن نداروں میں گئے ان میں انہوں نے بے انتہا کامیابی حاصل کی اللہ رب العزت ان کے دریاد کو بلند فرمائے اسلام علیکم اصل میں یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے یہ عدب کا سرمایہ تھے تصوف کا سرمایہ تھے کوئی بھی سبجک لے لیں آپ زندگی کا اور پھر دوسری جو ان میں خصوصیت تھی وہ ان کی سادہ مزاجی بہت سادہ طبیعت آدمی تھے بہت محبت کرنے والے ہر ایک سے اخلاق سے ملنے والے اور کبھی کوئی تکبر کسی قسم کی بڑائی رہی علم کا خزانہ تھے اخلاق ان کا فن تھا اور بہت اچھا مطالعہ تھا اور بڑے ہی میں کس شعبے میں کہوں کس شعبے میں وہ اکتا نہیں تھے اور بڑے محبت کرنے والی شخصیت بہت ہی چاہنے والی شخصیت آج یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے ان کا اخلاق ہے دری صاحب میں میں سٹوڈنٹ ہوں اور وہ میرے استاد محترم تھے آج میں جو اس عوضے پہ ہوں ریجنل ڈائریکٹر کراچی ریجن 56 کالیجز میرے پاس ہیں تو ان کی بدولت انہوں نے جو ہمیں تعلیم دی سکھایا پڑھایا آج مجھے جب ٹیلویزن پہ ان کا سنا تو نہائیت دکھ ہوا ابھی رمضان میں مجھے کہا پچھلے رمضان تم نے بلایا اس رمضان نہیں بلایا افتاری پہ تو ان کی وہ بات یاد آ رہی تھی اور ان کا وہ دور یاد آ رہا تھا ان کی اچانک انتقال پہ بس یہی میں کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کو جنب فردوس میں جگہ تا فرمائے اور انہوں نے بہت ایسے سٹوڈنٹ ایسے سٹوڈنٹ جو آج چیف سیکٹری کے عوضے پہ خائز ہیں ان کے آہاتوں سے زیاب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت جنب فردوس میں جگہ تا فرمائے آہ ہم یتیم ہوئے بچھلا کچھ زدہ سے ایک ایروتی بدل گئی ایک سخت شار شہر کو ویران کر لیا ایک علم دوست سرپرست ہمارا آج ہم سے جدہ ہو گیا انہ لیلہ ونہ الراجعور وہ ہمارے نیشنل لائبریری اسوسیشن کے سرپرستے حالہ تھے اور گائے بگائے ہماری بڑی رہنمائی اور مدد فرماتے تھے اور ہمارے ہر پرگرام کو آرڈنائس کرنے میں ہماری مدد فرماتے تھے اور انقریب ان کا پرگرام کراچی کے اندر انٹرنیشنل ای لائبریری کھلنے کا پرگرام تھا آج افسوس وہم میں نہیں ہے لیکن ہم ان کا انشاءاللہ ان کے مشن کو جاری رکھیں گے نیشنل لائبریری اسوسیشن ان سے وعدہ کرتی ہے کہ ان کے بعد ان کے مشن کو جاری رکھیں گے مظفر علی شاہ چیرمن نیشنل لائبریری اسوسیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد والے اس وقت ہم پروفیسر انوار مززئی کے جنازے میں ان کی میت کی زیارت کر کے بھی ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں کچھ دیر بعد نماز جنازہ ہوگا کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے ان کی شخصیت بہت بڑے علمی عدبی اور ماشاءاللہ بڑا ایک نام تھا اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں ہم دعا کو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات قبلن فرمائے ان کی بے حساب بخشش و مقفض فرمائے ان کی دینی خدمات کو قبول و مقبول فرمائے اہل خانہ کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر عزیم عطا فرمائے اہل رحمان رحیم آنوار رحمان دوئی صاحب نے اپنے کیریئر کا آقا بحیفت دیکٹرر کذربات سندھ سے کیا اور پھر ڈیو رہے پبلنی فریس کمیشنڈ کا امتحان پاس کیا کئی بابانوں میں مانسٹر ریگی حاصل کی کراچی یہ جب آئے تو یہاں بحیفت دیوشٹرک ایوپیشن آفیسر کی کیونکہ وہاں مٹھی میں بھی ایوپیشن آفیسر کی یہاں بھی رہے پھر ڈیریکٹری سکولز رہے پھر میٹرک بورڈ انٹر بورڈ کے شیرمین رہے اور سکریٹریٹ میں ایڈیشن سکریٹی رہے اب یہ حال ہی میں تقریباً تین چار سال سے ویعودین یورسٹی میں ایک وزیٹیو ڈیریکٹر بھی تھے اس کے علاوہ یہ کہ ایک بورڈ انہوں نے نیا قائم کیا تھا ویعودین بورڈ جو ابھی تک کوئی پہلا امتحان اس کا نہیں ہو سکتا ویعودین اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کلے نفسین ویعتت الموت جو آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے اس کے لئے ہم سا کوئی تیار رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور جنت میں ان کے درچہت بلند کرے اس وقت ہم پروفیسر نوار مزدعی کے نمازی جنازم میں شریک ہیں بہت ہی نفیس انسان اور ان کی علم و عدب کے حوالے سے جو خدمات تھی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی بہت ہی ملنسار انسان جو انہوں نے خدمات انجام دیئے وہ قابل ہیں رجھ گئے کراچی ایجوکیشن کی تاریخ میں آج بہت بڑا ایک علمیاں سانیاں ہیں کہ انوار احمد زئی کسی تعریف کے محتاج نہیں بہت بڑی شخصیت تھے ایجوکیشن کا کونسا ہدا تھا جو ان کے پاس نہیں رہا ان کا کوئی سبٹو ٹوٹ نہیں ہے نعمو بدل نہیں ہے اللہ ہم سب کو صبر و جمیل عطا فرمائے ایجوکیشن کی لوگوں کو اللہ ہمت عطا فرمائے بہت بڑا سانیاں آج بابا ایجوکیشن ہم سے رخصت ہو گئے ہم سے ناراض ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور پورے پورے پاکستان میں بہت بڑا سانیاں آئیں کہ اچھےcar ้ان hagoی بھوٹ بہت 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 بهم possibly أوہ بہت 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 January